فیصلہ صدر علوی کا عہدہ چھوڑ دیں گے یا کام کرتے رہیں گے صدر عارف علوی روہ ہفتے کے آخر میں اپنی مدت پوری کر رہے ہیں لیکن آئین واضح طور پر انہیں اپنے جانشین کے انتخاب تک عہدے پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے مختلف قانونی اور آئینی معاملات پر ماہرین کی رائے حالی عرصے کے دوران مختلف رہی ہے جس سے سنگین تنازعات پیدا ہوئے ہیں موجودہ حالات میں صدر عارف کا اپنے عہدے کی میاد سے آگے کام کرتے رہنے کا سوال ایک ایسا معاملہ ہے جو تیہ شدہ ہے اور آئین میں ایسی کوئی بات درج نہیں جس کی تشریح کرتے ہوئے صدر کو عہدے کی میاد مکمل کرنے کے بعد عہدے سے ہٹانے پر مجبور کیا جا سکے تاہم اگر وہ اپنی مدت پوری ہونے پر از خود عہدہ چھوڑنے کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آئین میں ان کے متبادل واضح بات موجود ہے اب تک صدر نے اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ عہدہ چھوڑیں گے یا کام کرتے رہیں گے صدر علوی کی پانچ سالہ مدت ملازمت نو سپتمبر کو ختم ہو رہی ہے آئین کے آرٹیکل چوالیس ایک کے مطابق صدر عہدہ سمالنے کی تاریخ سے لے کر پانچ سال کے مدت کے لیے عہدے پر کام کرتے رہیں گے اور مدت ختم ہونے کے بعد جب تک ان کے جانشین کا انتخاب نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے عہدے پر فائز رہیں گے صدر کے عہدے پر فائز شخص اس عہدے کے لیے دوبارہ انتخاب کا اہل ہوگا لیکن کوئی شخص اس عہدے پر مسلسل دو میادوں سے زیادہ نہیں رہ سکتا آئین کے مطابق صدر قوم اسمبلی کے سپیکر کو اپنے ہاتھ سے لکھا استفاہ دے سکتے ہیں اگر صدر کا عہدہ صدر کے انتقال استفاہ یا برترفی کی وجہ سے خالی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں چیرمن یا اگر چیرمن بھی صدر کے عہدے کے فرائز انجام دینے سے کاثر ہے تو قوم اسمبلی کا سپیکر صدر کے طور پر کام کرے گا تا وقتیں صدر کا انتخاب نہ ہو جائے جب صدر موت سے غیر حاضری یا کسی اور وجہ سے اپنے فرائز سر انجام دینے سے کاثر ہو تو چیرمن یا اگر وہ بھی غیر حاضر ہو یا صدر کے عہدے کے فرائز انجام دینے سے کاثر ہو تو قوم اسمبلی کا سپیکر صدر کے فرائز اس وقت تک انجام دے گا جب تک صدر وطن واپس نہیں آ جاتا یا دوبارہ کام شروع نہیں کر دیتا اگر ڈاکٹر الوی نو سپتمبر کو عدا چھوڑ دیتے ہیں تو چیرمن سینٹ سادق سنجرانی اگلے عام انتخابات کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک صدر کے طور پر کام کریں گے صدر کے دفتر کا الیکٹورل کالج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سینٹر قومی اسمبلی اور چاروں صبائی اسمبلی کے عراقین پر مشتمل ہوتا ہے آئین صدر کی میاد ختم ہونے کے دو ماہ کے اندر انتخاب کی اجازت دیتا ہے لیکن ایک نامکمل الیکٹورل کالج کی وجہ سے گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کے لئے نئے صدر لانا ممکن نہیں تھا نہ صرف دو صبائی اسمبلیاں پنجاب اور کے پی پی پہلے ہی تحلیل ہو چکی ہیں بلکہ پی ڈی آئے کے بیشتر عراقین قوم اسمبلی بھی مستعفی ہو چکے ہیں اگر اسمبلیاں تحلیل ہونے کی وجہ سے صدر کے انتخاب نہیں ہو سکتا تو یہ الیکشن عام انتخابات کے تیس دن کے اندر کرایا جائے گا اس صورتحال میں نئے صدر کا انتخاب آئندہ انتخابات کے تیس دن کے اندر کیا جائے گا صدر علوی میاد کے خاتمے کے باوجود عہدے پر برقرار رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنے عہدے کے تمام اختیارات سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے جن میں عام معافی دینا محلت دینا اور کسی بھی عدالت ٹریبینل یا کسی دوسری اتھارٹی کی طرف سے دی گئی سزا کو معاف موتل یا کم کرنے کا اختیار شامل ہے